ستارے جس کی گردے راہ ہوں وہ کارروہ تو ہے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے آپ یوٹ ڈو کی نوٹ بک پہ ڈیٹ لکھیں گے 22 اپریل 2021 جماعت کا کام اور دن کیا ہے ہمارے پاس آج جو میرات کا دین ہے جی قواہد میں آپ کے پاس کیا ہے موضوع واوین یہ آپ دیکھ رہے ہیں واوین ٹھیک ہے جس کو آپ انگلیش میں بولتے ہیں کوماز ٹھیک ہے جب بھی کسی کی بات انورٹڈ کوماز میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے جب بھی کسی کی بات کو لکھنا ہو تو اوڈ ڈو میں اس کو ہم کہتے ہیں واوین یہ دو کوماز ایک سائٹ پہ ہیں اور دو کوماز دوسری سائٹ پہ یعنی دو واوین ایک سائٹ پہ اور دو واوین دوسری سائٹ پہ جی تاریف کیا ہے واوین کی اب ہم وہ دیکھتے ہیں جی واوین کسی کی کہی ہوئی بات کو لکھتے وقت ہے اس کے شروع اور آخر میں واوین کے نشان لگاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی جب ہم کسی کی بات کو بتاتے ہیں کہ کیا بات اس بندے نے کہی ہے اس لڑکا ہے لڑکی ہے مرد ہے عورت ہے کوئی بھی جو بھی بات کر رہا ہو جب آپ اس کی بات کو بتائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس بات کے شروع اور آخر میں کیا لگانا ہے واوین ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ آپ کو مثال دی گئی ہے نانی جان نے کہا نانی جان نے کیا کہا بیٹا دل لگا کر پڑھو علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے ٹھیک ہے اب نانی جان کی جو بات ہے نانی جان نے جو کہا ہے اس کو ہم نے لکھ دیا واوین کے اندر اس کے شروع میں بھی واوین لگا دیا اور آخر میں بھی یہ نشان لگا دیئے اسی طرح یہاں پہ کوئی اور بھی آسکتے ہیں امی جان ابو جان بھائی بہن استاد لڑکا لڑکی ٹھیک ہے کسی شخصیت کے بارے میں کوئی بیان آتا ہے کہ علام اقبال نے یہ فرمایا قائد اعظم نے یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کسی اور شخصیت کے بارے میں یہ آتا ہے تو ان کی بھی جو کہی ہوئی بات ہوگی ہم اس کو کس کے اندر لکھیں گے جی ہاں واوین کے اندر اور کیا کریں گے جی جملے کے شروع میں یعنی ان کی کہی ہوئی بات کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی واوین لگا دیں گے بہت آسان ہے یہ ٹھیک ہے اب ہم آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کے پاس پیراگراف ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے اردو کی درسی کتاب میں ہے اوف میرے دانت جب آپ اس کے ایکسرسائز کھولیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ ملے گا ٹھیک ہے کیا ہے اس پیراگراف کو پڑھئے اور ضروری جگہوں پر واوین لگائیے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے آدھا کر دیا اور جو لاسٹ وڑا سنٹینس ہے اس میں آپ کریں گے یہاں پہ دیکھتے ہم سب پرندے اور جانور پریشان تھے ان کا ب بادشاہ جو بیمار تھا باز نے سب کو بتایا ساتھیوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ کس نے کہا باز کی بات بتائی جا رہی ہے تو باز کی بات کو ہم کس میں لکھیں گے واوین کے اندر ہمارے بادشاہ کی حالت بہت خراب ہے یعنی باز کی بات کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی ہم نے واوین لگا دیا ان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا ٹھیک ہے لیکن مٹھو نے پوچھا لیکن کیوں مٹھو نے پوچھا باز نے کہا پھر باز کی بات کو اس میں واوین کے اندر لکھا جا رہا ہے ٹھیک ہے باز نے کہا دوست باتشاہ کو بہت تیز بخار ہے ٹھیک ہے تم یہ ہم نے واوین لگا دیا یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی تم جاؤ جلدی سے ڈاکٹر بگلے کو بلا کر لاؤ اب یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کہاں واوین لگیں گے کیا تمہیں پتا ہے ڈاکٹر اس وقت کہاں ہوگا مٹھو نے کہا اچھا میں جاتا ہوں سارے جانور دعائیں کرنے لگے اب یہاں اس والے سنٹینس میں آپ نے خود بتانا ہے کہ واو بین کا استعمال کہاں ہوگا ٹھیک ہے اور یہ آپ نے اپنی اردو کی درسی کتاب میں کرنا ہے جی آگے آ جاتے ہم استفہامیہ یا سوالیہ ٹھیک ہے استفہامیہ یعنی استفہامیہ کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے استفہام کا مطلب ہوتا ہے لفظی مطلب پوچھنا کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھنا کوئی بھی سوال پوچھنا اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے آپ کے پاس سوالیہ یعنی کوئی بھی سوال پوچھنا تو ہم سوالیہ کو استفہامیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور سوالیہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کا یہ جو نشان ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے سوالیہ نشان تاریف کیا ہے جی یہ علامات کوئی سوال پوچھنے یا کسی چیز کے بارے میں جاننے کے لیے جملے کے آخر میں استعمال کی جاتی ہے مثلا امی نے پوچھا اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس دو چیزیں ایک جگہ پہ آ گئیں یعنی واوین کا بھی استعمال ہو گیا امی کی بات کے لیے اور سوال بھی پوچھا جا رہا ہے امی نے پوچھا آج کیا پکاؤں امی کی بات آگی اور جو سوال آیا ہے کیونکہ یہاں پہ سوال پوچھا جا رہا ہے کیا پکاؤں تو کیا استعمال ہو گیا سوالیہ نشان آپ کہاں جا رہے ہیں آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے تو آپ نے لگا دیا سوالیہ نشان یا استفامیہ نشان میری کتابیں کہاں ہیں اگین آپ نے لگا دیا سوالیہ نشان آجا یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی سوال کے آخر میں کیا ہو تو ہی وہ سوالیہ نشان ہو گا بلکہ کیا کیوں کدھر کب کیسے ٹھیک ہے یہ بھی سوالات ہوتے ہیں اور ان کے آخر میں بھی کیا لگا جاتا ہے سوالیہ نشان جی اب آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کے گھر کا کام ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے پانچ آپ نے سوالیہ جملے بنانے ہیں ٹھیک ہے جیسے ابھی یہ بنائے تھے اور پانچ آپ نے واوین کے جملے بنانے ہیں یہ آپ کا گھر کا کام ہے اور یہ آپ نے اپنی اردو کی نوڈ بک پر کرنا ہے یہ پانچ سوالات پانچ سوالیا اور پانچ واوین یہ بھی آپ نے اپنی اردو کی نوڈ بک پر کرنا ہے اور یہ والا جو آپ کو سوال دیا گیا ہے یہ جو واوین دیا گیا ہے یہ آپ نے کرنا ہے اپنی اردو کی نوڈ بک پر اور یہاں پہ یہ جو آپ کو ایکسرسائز کرنے کے لیے دی گئی ہے یہ آپ کی اردو کی درسی کتاب میں اور یہ کتاب پر آپ کام کریں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ